بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ سے بات کروں گا کیونکہ پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا سکائی مارکٹنگ کے متعلق اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سکائی مارکٹنگ پاکستان میں وہ کمپنیے کے جو غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائیٹیز کو پروٹیکٹ کرتی ہے یعنی کہ ان کی پبلی سٹی کرتی ہے ان کی کمپینز چلاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائیٹیز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سکائی مارکٹنگ میں کچھ ایمپلائز کو فائر کیا گیا ان کو تنخائی نہیں دی گی اور میکسر یہ کہتا تھا کہ انچی دکان پھیکا پکوان سکائی مارکٹنگ کے جو ملکان ہے ان سے بھی ہم نے بہت کوشش کی کہ ان سے رابطہ ہو سکے اس عثمان عالم ہے سلمان عالم ہے لیکن ان میں سے کسی نے کوئی بھی اپنا موقف نہیں دیا اس حوالے سے اور بھی بہت سے شکایات سکائی مارکٹنگ کے حوالے سے میں محصول ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو اگاہ کریں گے کہ یہ لوگ آفیسز کے اندر کر کیا رہے ہیں اس کے ساتھ میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا جی نیکس جن مارکٹنگ کے حوالے سے ایک کچھ ویکٹمز ہمیں ملی ہیں انہوں نے ہمیں اپنے وائس نوٹس بھیجی ہیں اور ان کا بھی یہ گلہ تھا کہ ایک سکائی مارکٹنگ نہیں بلکہ جتنی بھی مارکٹنگ کمپنیز ہیں جو غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کی مارکٹنگ کرتی ہیں ان کی کمپینز پکڑتی ہیں وہ اپنے امپلائز کے ساتھ بہت ہی حد تک کمیز رویہ پناتے ہیں اس کے علاوہ ان امپلائز کو یعنی کہ سپیشلی جو فیملز ہوتی ہیں امپلائز ان کو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ کی ڈیل اس وقت تک میچیور نہیں ہوگی جب تک جو پرچیزر ہے آپ اس کے ساتھ ڈینر نہیں کریں گے آپ اس کے ساتھ لنچ نہیں کریں گے آپ اس کے ساتھ باہر نہیں جائیں گے اس وقت تک آپ کی ڈیل میچیور نہیں ہوگی اور نیکس جن مارکٹنگ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دو کہ جو ویکٹمز ہمیں ملی ہیں جن کے وائس نوٹ ہم آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنائیں گے ان ویکٹمز کا یہ دعویٰ ہے کہ نیکس جن مارکٹنگ والے بھی سیلریز نہیں دیتے حالی میں انہوں نے ایک اور فیمل امپلائی کو فائر کیا اس کو بھی ویداؤٹ اینی نوٹس دیئے ویداؤٹ اس کو سیلریز دیئے اس کو فائر کر دیا گیا اور جو ایک پہلے خاتون فائر کی گئی تھی فیمل اس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ باہر جا کے یعنی کہ جو پرچیزر آتا ہے کسی بھی سوائٹی میں اس نے لینڈ پرچیز کرنی ہے آپ اس کے ساتھ جائیں اس کے ساتھ لنچ کریں اس کے ساتھ ڈینر کریں اور یہاں تک ان کو نیکس جن مارکٹنگ کے آفیس کے اندر بھی حراسہ کیا جاتا ہے اس حوالے سے جو وائس نوٹ ہے ایک فیمل امپلائی کے جو ہمیں محصول ہوئے ہیں اور وہ ایک اس کے ویکٹم ہے اس کے وائس نوٹ آپ کو سناتے ہیں وہ سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے یہ جو اتنی بڑی بڑی مارکٹنگ کمپنی ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنی کمپین چلا رہی ہوتی ہیں غیر کنونی ہاؤزنگ سوائٹیز کی کمپین چلا رہی ہوتی ہیں یہ اپنے امپلائیز کو سیلریز تو نہیں دیتے بلکہ ان کو آفیس کے اندر حراسہ بھی کرتے ہیں اور جب کوئی بھی فیمل امپلائی اگر سیلری کا مطالبہ کرتے تو اس کو فائر بھی کر دیا جاتا ہے یہ وائس نوٹ پہلے ملاحظہ کیجئے اس آمان میں میں ایک جوگ کرتی ہوں یہاں پہ تو باقی میں نے ابھی یہ وائس میسیج کی طرح میں آپ سب لوگ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی میں نے ریسنٹی ایک ریال سیلریز ادارے میں کام کیا تھا اور تقریباً میں نے وہاں پہ ون منت کام کیا ہے اور وہ ادارہ جواد کی طرح مجھے چھوڑنا پڑا ہے نیکس جن مارکٹنگ اس کا نام ہے اور تقریباً ون منت میں نے وہاں پہ کام کیا ہے اور اس سے اس کی انہوں نے مجھے سیلری ابھی تک نہیں دی ہے اور ادارے کے جو آنر ہیں انہوں نے منع کر دی ہے کہ ان کو سیلریز ورا نہیں پروائیڈ کی جائیں گی تو باقی میری ایک کولیک تھی انہوں نے بھی وہاں سے چھوڑ دیا تھا اور ان کو بھی انہوں نے سیلری نہیں دی ہے تو ادارے میں تقریباً ہم لوگ ون منت میں اپنے کنونس پہ آتے رہے ہیں اور دو گاڑیوں کا ٹرانسپورٹ غیرہ کا جتنے بھی حراجات تھے وہ ہم لوگوں نے خود سے دیئے ہیں دین آفس کی طرح سے کوئی ٹرانسپورٹ کی سہولیات نہیں تھی اور نہ ہی ہمیں جو تو آہ مطلب لانچ غیرہ میں یا کوئی ایکسٹرا جو ہوتا ہے وہ آفس کی طرح سے ہمیں دیا دیا گیا تھا تو باقی ہم نے مطلب ورکنگ غیرہ کی ہے وہاں پہ تو اس چیز کی ان لوگوں نے سرلی غیرہ ابھی تک نہیں دی ہے تو ایچ ایر نے لاسٹر میں مجھ سے مطلب روڈز پہ ہی ڈاکومنٹس غیرہ جو بھی سنگز غیرہ تھی وہ لیے تو باقی مجھے آفس میں بھی نہیں بلایا کہ آپ آفس میں آگے جو تو ڈاکومنٹس غیرہ دیں تو ان کا جو بہیوئر تھا انتہائی غیرہ حلاقی تھا اور آفس چھوڑنے کی یہ ہی بجاتی کہ آفس میں مطلب بہت غیرہ حلاقی قسم کی جو تو مطلب ورکنگ غیرہ جس طرح سے وہ فیمیلز کر رہی تھی تو مجھے وہاں سے چھوڑنا پڑا جتنی بھی فیرمیلز وہاں پہ تھی انہوں نے جو بھی کام وہ لوگ کرتے تھے تو موسٹی جو ڈیلز وہ لوگ کرتے تھے کلائنٹس کے ساتھ جاکی تو وہ لوگ مطلب کلائنٹس کے ساتھ بھی زبغیرہ پہ جاتے تھے تو جو چیز مطلب نہیں ہونی چاہیے وہ وہاں پہ ہو رہی تھی تو مجھے وہاں سے چھوڑ دیا تھا باقی یہ اوبرالہ اگر میں بتاؤں ایچ ایر کی والے سے تو ان کا جو تو روئیہ اپنی اپれる کے ساتھ بہت زدہ ہوا تھی روئیہ اپنے اپلائز کے ساتھ تو ان کے اگنٹس میک اپنے پرین کروانا چاہ رہی ہو ان کا نیکس جن مارکیٹنگ در سکتا ہے اس کا مกہ نام کو مہر پر مینشن کرنا چاہوں گی تو ان کے حلاحف شدیدکس انگی کی ایکشن لیا جائے تھا کہ میرے بعد جتنے بھی اپلائز وہاں پہ آتے ہیں وہ لوگ کو بے کوفتنا بنائیں شروع بنائیں وہ لوگ yepy Woz تک سیلی دیں گے لیکن بعد میں مطلب وہ کچھ بھی نہیں دیتے وہاں پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے ورگنگ میرا کروا لیتے ہیں کام گیرا نکلوا لیتے ہیں اور جب سیلی کی باری آتی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ کو سیلی نیکس مند میں مل جائے گی یا سیلی نہیں ملے گی اس مند میں نا تو میں جا رہی ہوں کہ میرے بعد جتنے بھی اپلائیز ہوں جو بھی وہاں پہ اگر کوئی اپلائی کرنا چاہے تو ان کو پتا ہو کہ میں اس دارے میں مجھے اپلائی نہیں کرنا چاہیے تو باقی ان کے حلاف میں یہی کنپلائی لکھانا جا رہی تھی کہ وہ لوگ اپنے جو اپلائیز ہیں ان کو سیلی زیرا نہیں دیتے اور آفیس اوبرال آفیس میں بہت سی ایسے وہاں پہ کام گیرا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ فیمیلز ایک مطلب فیمیلز کے وہاں پہ کام کرنا مہت زیادہ مشکل ہے فیمیلز کا یہی ہوتا تھا کہ جن کلائنٹس کے ساتھ ان کی ڈیل ہوتی تھی ان کے ساتھ انہوں نے مطلب وہ لوگ پورا دن وزر پہ جاتے تھے وہاں پہ لانچ گرہ کے لیے بھی ان کے ساتھ مطلب کرتے تھے اور یہ ایچ آر بقاعدہ خود اپنی فیمیلز کو بولتی تھی کہ آپ جائیں ان کے ساتھ جا کے مطلب اگر ڈیل گرہ اگر آپ نے کپلیٹ کروانی ہے تو آپ ان کے ساتھ جائیں تو وہ باقی انپلائیز کو بھی انسسٹ کرتی تھی اس بات پہ تو that's why پھر میں نے میں وہاں سے چھوڑ دیا تھا تو میں اسی میسیج کو آپ کو یہی یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ تاکہ میرے یہ جو میسیج ہے سن کے تو باقی جتنی بھی انپلائیز ہوگی رہا ہیں کوئی بھی وہاں پہ مت جائیں کہ وہاں پہ جائیں تو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اوپر سے اپنے ہر وہ فون پہ جتنا بھی ہم لوگ کرتے تھے کام گرہ اپنے بیلنس کے تھو ہی کرتے تھے آفس کی طرف سے کوئی پروائیڈر نہیں تھا اس قسم کا کہ آپ خود سے مطلب آفس کی طرف سے کوئی بھی اس قسم کی فیسلیٹی نہیں تھی تو ڈیٹس وائیمن کے علاوہ کوئی یہ کمپلین نکھوانا چاہ رہی ہیں تو ناظرین یہ وہ فیمل ایمپلائی وکٹم تھی جن کے وائس نوٹ آپ نے سنے اب اس حوالے سے جب میری نیکس جن مارکٹنگ کے جو مالک ہیں سی یو اے ملک نومان ان سے میری بات ہوئی تو انہیں اس کو ڈنائے کیا انہوں نے کہا جی آپ میرے آفس بلو ایریا آجیں وہاں پہ پچیس ایمپلائی ہمارے پاس کام کرتے ہیں ہم تو ایسا کوئی کام نہیں کرتے جب میں نے ان سے استفسار کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی فیمل ایمپلائیس کو سیلریز کیوں نہیں دیتے تو اس کو بھی انہوں نے ڈنائے کر دیا ہے لیکن یہ وائس نوٹ جھوٹ نہیں بول سکتے کیونکہ یہ وہ فیمل بکٹمز ہیں جنہوں نے نیکس جن مارکٹنگ میں بھی کام کیا ہے اس سے پہلے انہوں نے سکائے مارکٹنگ میں بھی کام کیا ہے سکائے مارکٹنگ والوں نے بھی ان کو سیلری نہیں دی پھر جو نو دیگر ایمپلائیس سکائے مارکٹنگ والوں نے فائر کیے تھے ان کو بھی ابھی تک تنخواہی نہیں دی گی اب یہ نیکس جن مارکٹنگ میں فیمل وکٹمز جو فیمل ایمپلائیس ہیں ان کو حراسہ بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ڈیل میشورز کریں اور ڈیل میشورز آپ کی تب ہوں گی جب آپ پرچیزر کے ساتھ باہر کھانے پہ جائیں گے ان کے ساتھ گھومیں گے مطلب اب اس کا انڈریکٹلی آپ خود دی مطلب سمجھ لیں کیونکہ میں اس طرح کے الفاظ یوز نہیں کرنا چاہتا کہ جو نیکس جن مارکٹنگ کے ملک نومان ہے وہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں کہ ان کا جو ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنی فیمل ایمپلائیس کو یہ کہتا ہے کہ آپ جو پرچیزر ہیں ان کے ساتھ جائیں ان کے ساتھ گھومیں پھریں اس حوالے سے اور بھی بہت ہی چیزیں نیکس جن مارکٹنگ کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی ہیں آہستہ آہستہ ان کے اوپر بھی پروگرام کریں گے اس حوالے سے ملک نومان صاحب تو یہ کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے فراد ہے لیکن جو فیمل ایمپلائیس ہیں جن کو حالی میں فائر کیا گیا وہ بھی آواز بلند کر رہی ہیں اس سے پہلے بھی کئی فیمل ایمپلائیس کو فائر کیا گیا وہ بھی آواز بلند کر رہی ہیں لیکن یہ جو لوگ آہ انچی دکان پھیکا پکوان والا حساب ہے یہ لوگ سیلریز نہیں دیتے الٹا جو فیمل ایمپلائیس ہیں ان کو حراسہ بھی کیا جاتا ہے اس حوالے سے جو ادارے ہیں ان کو سٹرک ایکشن لینا چاہیے کیونکہ جو فیمل ہوتی ہے وہ گھر سے محنت مزدوری کے لیے باہر نکھتی ہے لیکن جب وہ وہاں پہ کسی مارکٹنگ کمپنی میں جاتی ہے تو اس کو وہ کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سیلریز ان کو نہیں دی جاتی پھر ڈیل میچور کرنے کے لیے ان کو کس حد تک بھیجا جاتا ہے یہ آپ نے وائس نوڈ بھی سن لیا اس حوالے سے دیگر کچھ چیزیں بھی آئی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ